ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے انداز بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتھر جائے تیرے دل میں میری بات کل سے ہم نے کچھ کیمیکل کمپاؤنڈز اف الکلی میٹلز اور الکلائن ارث میٹلز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے الکلی اور الکلائن ارث میٹلز کے اوکسائیڈز ڈسکس کر لیے تھے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہائیڈرو آکسائیڈز اف الکلی ان الکلائن ارث میٹلز اور ان کے اندر جو ٹرینڈ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ان کی نیچر بھی اور ان کا ٹرینڈ بھی ہم ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ جی سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ہائیڈرو آکسائیڈز اف الکلی میٹلز ہائیڈرو آکسائیڈز اف الکلی میٹلز کون کون سے ہیں لیتھیم ہائیڈرو آکسائیڈز، سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈز، پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈز، روبیڈیم ہائیڈرو آکسائیڈز اور سیزیم ہائیڈرو آکسائیڈز اور الکلی میٹلز کے کچھ ہائیڈرو آکسائیڈز کامنلی یوز بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے کچھ مارکیٹنگ یا کامن نیم بھی ہوتے ہیں جیسے کہ سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ ہے اس کو کاسٹک سوڈا بھی کہا جاتا ہے کاسٹک لفظ ویسے لاتن ورڈ ہوتا ہے لاتینی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برننگ یعنی کہ اگر یہ سکین پہ لگ جائے تو برننگ ہوتی ہے سکین کے اوپر تو اس وجہ سے وہاں سے لفظ نکلا کاسٹک ٹھیک ہے جی سوڈیوم سے لفظ نکلا کاسٹک سوڈا اس کا کامن نیم ہے عام طور پہ آج بھی آپ کسی جرنل سٹور ہارڈ ویر سٹور سے خریدنے جائیں تو آپ کو اس کا نام کاسٹک سوڈا لینا پڑے گا تو پھر آپ کو یہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی پوٹاشم اور یہ عام طور پہ سوپ بنانے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈرینج وغیرہ کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے پوٹاشم ہائیڈروکسائیڈز کا بھی کامن نیم کاسٹک پوٹاشر یہ بھی استعمال ہوتا ہے بات والے جتنی بھی سوپ ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سوپ بنتا ہے وہ سٹرونگ بیس اور آئل یا فیٹ کی سپونیفکیشن سے بنتا ہے ٹھیک ہے جو سوپ ہے بیسیکلی اس میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے کاسٹک پوٹاش اب ان کی فیزیکل سٹیٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو لیتھیم ہائیڈروکسائیڈز کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ وائٹ کلر کا پاورڈر ہوتا ہے ویسے بھی سارے ہی وائٹ کلر کے پاورڈر ہوتے ہیں یا کرسٹلائن فارم میں اگزسٹ کرتے ہیں یا پیلٹس فارم میں جیسے انیو اچھا یہ عام طور پر لیب میں دیکھنے مل جاتا ہے کیو اچھ بھی لیب میں مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے یہ پیلٹس کی شکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹی پیلٹس ہوتی ہیں اچھا سو رو بیڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور سیزیم ہائیڈروکسائیڈز یہ بھی آپ کو کچھ پاورڈر فارم میں ملیں گی جیسے رو بیڈیم ہائیڈروکسائیڈز ہیں اور یہ سیزیم ہائیڈروکسائیڈز ہے بھی وائٹ کلر کے پاورڈر کی فارم میں مل جاتے ہیں لیکن یہ کامن نہیں استعمال ہوتے سو جیسے یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں جلدی ہوتے رو بیڈیم ہائیڈروکسائیڈز ہو گیا یہ رو بیڈیم ہائیڈروکسائیڈز ہے پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ یہ ہائیگروسکوپک ہوتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے کھلا انہیں ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو موائسچر ایبزورب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ پیور وائٹ کلر میں نہیں رہتے ڈرائی فارم میں تو اس وجہ سے انہیں بڑی افاظت کے ساتھ اور ائر ٹائٹ ڈبوں کے اندر یا باکسز کے اندر رکھا جاتا ہے بوٹلز میں رکھا جاتا ہے جہاں ہوا نہ لگتی ہو ان کو ہائیڈروکسائٹ بنتے کیسے ہیں یہ ہم پڑھا چکے ہیں پہلے بھی آپ کو کلکلی میٹلز اور واتر کے درمیان میں جو ریکشنز ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہائیڈروکسائٹ پرڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور بھی میتلز ہیں ٹیپیکل سکول ڈیمانسٹریشنز ڈیمانسٹریٹ اس کو کسی وارٹر کے اندر رکھیں گے تو بڑا ویگریس ریکشن ہوتا ہے لیتھیم بھی ریکشن کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آگ نہیں لگتی سم ٹائم میٹل جہاں جلتی ہے سوڈیوم میٹل کو اس کے اوپر ایک آگ سی لگیتی ہو نظر آتی ہے سوڈیوم ریکشن بھی کرتا ہے لیتھیم ریکشن تو کرتا ہے لیکن اتنا ویگریس نہیں ہوتا روم ٹمپریچر پہ رام سے وارٹر کے ساتھ ریکشن یہ بھی کرتا ہے اور تمام کے تمام جو ہے ایک اگر اگر eigentlich بھی پیدا کرتے ہیں اور صالح میں ہائیڈروکسائیڈ بھی پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے جس سوڈیوم ہے SODIUM واٹر کے ساتھ ریکشن کرے تو SODIUM ہائیڈروکسائیڈ بھی پیدا ہو رہا ہے اور ہائیڈروژن گیس بھی پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح SODIUM ہائیڈروکسائیڈ کے Esther بھی استعمال ہوتا ہے سے تیار کیا جاتا ہے سوڈیم کلورائیڈ سے اس کو تیار کیا جاتا ہے یہ آگے جا کے کلور الکلی پروسس ہم پڑھائیں گے بھی آپ کو اچھا جی اب اس کے اندر نیکسٹ ہمارے پاس پراپرٹیز کی بات کریں ان کی تو ہم نے پہلے بات بتا دیا کہ اگر یہ ڈرائی فارم میں ہیں تو یہ وائٹ کرسٹلائن ہے اگر آپ نے ان کو اپن چھوڑ دیا تو یہ ہگروسکوپک ہو جائیں گے ریڈیلی سالوبل ہوتے ہیں وارٹر کے اندر لارج ماؤنٹ میں ہیٹ پروڈیوز کرتے ہیں جب ان کو وارٹر میں ڈالا جاتا ہے سلوشن بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ کو ڈالیں تو آپ بیکر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اتنا گرم ہو جاتا ہے بیکر بہت زیادہ اچھا جی آل الکلی میٹر ہائیڈر اکسائیڈ سٹرونگ بیس کے طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے مکمل کمپلیٹلی ڈیسوسیئٹ ہو رہے ہوتے ہیں وارٹر کے اندر تو اس وجہ سے یہ ہائیڈر اکسائیڈز پروڈیوز کرتے ہیں اور ہائیڈر اکسائیڈز جتنے زیادہ جنریٹ ہوں گے تو وہ سٹرونگ بیس ہونے کی نشانی ہوتی ہے ایز سٹرونگ بیس الکلی ہائیڈر اکسائیڈز ہائیلی کروسف ہوتے ہیں یوزڈ ان کلیننگ پروڈکٹس سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈز ریڈی لی اویلیبل ان موسٹ ہارڈویر سٹورج ان پروڈکس سچ ایز ڈرین کلینرز ڈرین کلینرز کے ہم تو گھروں میں زیادہ تر استعمال استضاب کروارے ہوتے ہیں ایس سڈی یعنی کی استعمال کرواتے ہیں ڈرین کلینر کے لیے ورنہ سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈز بھی ڈرین کلینر کے لیے استعمال ہوتا ہے سیمیلرلی پوٹاشیوم ہائیڈر اکسائیڈ is available as a solution solution کے طور پر ملتا ہے فر کلیننگ ٹریسز and other areas out of wood لکڑی کے لیوہ میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بہت سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ ڈرین کلینر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اچھا جی ڈیو ٹو دیئر ہائیگروسکوپک پروپرٹی کی وجہ سے ہائیڈر اکسائیڈ کو ایز ای ڈیسیکنڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ڈیسیکنڈ کہتے ہیں مویسچر ابزورب کرنے کے لیے استعمال کروانا ٹھیک ہے جی کاربن ڈائکسائیڈ کو بھی ریڈیلی ابزورب کر لیتے ہیں اور یوزڈ ان کاربن ڈائکسائیڈ سکربر میں استعمال کرواتے ہیں یہ ہائیڈر اکسائیڈ کے مختلف جگہ پہ ان کے یوزز ہیں ان کی پروپرٹیز کے وجہ سے اچھا جی سالو بیلٹی کی بات کی جائے تو کہتے ہیں ٹاپ ٹو بارٹم آتے ہوئے ان کی سالو بیلٹی انکریس ہوتی ہے اور بیسی سٹی بھی انکریس ہوتی ہے دونوں چیزیں ہی ویسے انکریس ہو رہی ہوتی ہیں ٹاپ ٹو بارٹم جتنی سالو بیلٹی زیادہ ہوگی پھر ہائیڈر اکسائیڈ ہائیڈر اکسائیڈ جتنے زیادہ پروڈیوس ہوں گے ان کی بیسک کریکٹر بھی اتنا زیادہ انکریس ہوگا یہ تو بات ہو گئی تھی ہماری الکلی میٹلز کے بارے میں اب بات کریں گے ہم ہائیڈر اکسائیڈ آف الکلائن ارث میٹلز کے بارے میں ہائیڈر اکسائیڈز الکلائن ارث میٹلز کو ہم دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کلشم، سٹرانشیم اور بیریوم کے ہیڈر اکسائیڈ اور بیریلیم اور مگنیشیم کے ہیڈر اکسائیڈ کلشم، سٹرانشیم اور بیریم کا ہیڈر اکسائیڈ birth لیکن بیریلیم اور مگنیشیم کو واتر میں ہمیں پڑھایا ہے کہ یہ سٹیم میں اگر واتر ہو سٹیم کی شکل میں تو پھر اس کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں بہت زیادہ تمپریچر چاہیے اس وجہ سے اگر ان کو لیبارٹری پرپس میں یا انڈسٹریل سکیل پر ان کو پروڈیوز کروانا ہے تو پھر وارٹر سورس نہیں استعمال کیا جاتا بیریلیم کلورائیڈ لیتے ہیں اس کو اینیو ایج کے ساتھ ٹریٹ کرواتے ہیں تو پھر بیریلیم ہائیٹروکسائیڈ پروڈیوز ہو جاتا ہے اس طرح مگنیشیم سلفیٹ کریکشن سوڈیم ہائیٹروکسائیڈ کے ساتھ کرواتے ہیں تو مگنیشیم ہائیٹروکسائیڈ بنایا جاتا ہے اس طرح تھے یہ عام روٹین میں ان کی پرپریشن کے میٹھڈز ہیں اچھا جی اگر ان کے بیسک کریکٹر کی بات کریں تو بیریلیم ہائیٹروکسائیڈ تو ہے ہی ایمفوٹیرک تو اس کا مطلب اس کو تو بیسک کٹیگری سے نکال ہی دیا جاتا ہے اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بیریلیم ہائیٹروکسائیڈ نہیں لکھا بیریلیم ہائیٹروکسائیڈ تو ایمفوٹیرک ہے ایمفوٹیرک ہے تو ایسیڈ کے ساتھ بھی ایکشن سکتا ہے بیسک کے ساتھ بھی کر سکتا ہے مگنیشیم ہائیٹروکسائیڈ جو ہے یہ تھوڑا ویک سا بیس ہے اسی طرح کیلشیم ہائیٹروکسائیڈ بھی ویک سا بیس ہے سٹرانشیم ہائیٹروکسائیڈ اور بیریلیم ہائیٹروکسائیڈ جو ہیں یہ فیرلی بیسک ہیں اس لیے ٹاپ ٹو باٹم آتے ہوئے ان کے الكالینٹی یا بیسی سیٹی جو ہے وہ انکریز کرنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو بات ہمیں بتا ہے choses بیریلیم ہائیٹروکسائیڈ ایمفوٹیرک ہے اس کا ایک ثبوت بھی آپ کے سامنے ہیں کہ بیریلیم ہائیٹروکسائیڈ کو ایچ سی ال کے ساتھ by reaction کر جائے گا salt بنا لے گا بیس کا ساتھ by reaction کر رائیں سالٹ بنا لے گا ٹھیک ہے دونوں کے ساتھ کر سکتا ہے وہ تو ایمفوٹیرک ہے اگری میں سناکھائے کچھ آ کیا بہلالی میٹھے کا آٹا ، زیادہ بیرلی آید ہے orte۔ الکل آئٹھ ولیا میٹھ ڈی سینٹ کا رومانڈ ولی آشار cotton وارٹر کے اندر انکریز ہوتی ہے with an increase in atomic number down the bottom انکریز ہوتی ہے انکہ ہیڈروکسائیڈ کی solubility بیلیلیم ہیڈروکسائیڈ انسلوبل ہے بیلیلیم ہیڈروکسائیڈ جو ہے definitely وہ ڈیزول بھی نہیں ہوگا ہیڈروکسائیڈ بنائے گا ہی نہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اس کا بیسک کریکٹر ہوگا تو یہ solubility کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ وارٹر میں انسلوبل ہے مہنی کے بیسک سلوشن میں یا ایسیڈک سلوشن میں ہی حل ہوتا ہے تو مگنیشن ہیڈروکسائیڈ جو ہے سپارنگلی سلوبل ہے اسی طرح کیلشن ہیڈروکسائیڈ بھی مکمل حل نہیں ہوتا کیلشن ہیڈروکسائیڈ بھی تھوڑا سا ہی حل ہوتا ہے ایک گرام تقریبہ ایک لیٹر میں کہتے ہیں حل ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی it is due to the fact that لیٹس انرجی ڈیگریز ڈاؤن دا گروپ ٹھیک ہے لیٹس انرجی ڈیگریز ہوتی ہے اس لیسن کی سلوبلیٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے جلدی حل ہو جاتے ہیں سٹرانشیم اور بیریم ہاتھ رکسائیڈ جو ہیں یہ فیرلی حل ہوتے ہیں سلوبل ہوتے ہیں وارٹر کے اندر ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ تھرمل سٹیبلیٹی کی بات آگے یہ تھرمل ڈی کمپوزیشن کے بعد انہیں ہیٹ کرنے پر ان کو فرق پڑتا ہے ان کی جو تھرمل سٹیبلیٹی ہے یہ وہ تاپ ٹو باٹم جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہے فرسٹ ایک گروپ چاہے لے لیں چاہے سیکنڈ ایک گروپ لے لیں سیزیم ہائیڈروکسائیڈ تھرملی بھی زیادہ سٹیبل ہوگا ایس کمپیر رویڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی رویڈیم ہائیڈروکسائیڈ زیادہ سٹیبل ہوگا پتاشیم ہائیڈروکسائیڈ کی پتاشیم ہائیڈروکسائیڈ زیادہ سٹیبل ہوگا صورتیم ہائیڈروکسائیڈ کی نسبت اور صورتیم ہائیڈروکسائیڈ می بھی مور ثرملی سٹیبل دن لیتیم ہائیڈروکسائیڈ سیمیلرلی بریم ہائیڈروکسائیڈ مور ثرملی سٹیبل than strontium hydroxide strontium hydroxide is more thermally stable than calcium hydroxide calcium hydroxide is more stable than magnesium hydroxide magnesium hydroxide is more thermally stable than beryllium hydroxide یہ ان کی thermal stability کے بارے میں بات ہوگی یعنی تین پروپرٹیز تو آپ نے ان کے trend یاد رکھیں ان کے basic reactor کا trend ان کی solubility کا trend اور thermal stability کا trend اب ان کو دونوں کو ہم نے کمبائن انداز میں اگر ہم پڑھائیں تو ہائیڈروکسائیڈ آف الکلی انکلائن ارث میٹلز ہائیڈروکسائیڈز جو الکلی میٹلز ہیں اس سارے ہی سٹرونگ بیس ہے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ان کی basic reactor جو ہیں top to bottom increase ہوگا ٹھیک ہے اگر بیریلیم ہائیڈروکسائیڈ آئیڈر الکلائن ارث میٹلز کے حوالے سے بات کریں تو بیریلیم ہائیڈروکسائیڈ ایم فو ٹیریک ہے مگنیشم ہائیڈروکسائیڈ مائلڈ بیس ہے کیلشم ہائیڈروکسائیڈ جو ہے وہ سٹرونگ اتنا بھی سٹرونگ نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے جتنا سٹرونشم ہائیڈروکسائیڈ سٹرونگ بیس ہے کیلشم ہائیڈروکسائیڈ بھی ویگ بیس ہے سٹرونگ نہیں کہہ سکتے اچھا بیریم ہائیڈروکسائیڈ ویری سٹرونگ بیس ہے top to bottom basic character increase ہوتے ہیں چاہے وہ وہ الکلی میٹل کے ہیڈروکسائیڈ ہوں چاہے وہ الکلائن ارث میٹل کے ہیڈروکسائیڈ ہوں لیکن اگر ہم الکلی سے الکلائن کی طرف چلیں تو بیسک ریکٹر ڈیکریز ہوگا یعنی کہ الکلائن ارث میٹلز کے جو بیس ہوں گے وہ الکلی میٹل کے ہیڈروکسائیڈ کے بیس کے مقابلے میں ویک ہوں گے اچھا جی اب تھوڑا سی چھارٹ کوشن کی طرف آتے ہیں کہ پیپر میں کچھ قویسٹنز آ جاتے ہیں کامن ایم کے حوالے سے what is the milk of magnesia milk of magnesia بھی کہہ دیتے ہیں milk of magnesia بھی کہہ دیتے ہیں کہ magnesium hydroxide جو ہے الکلائن ارث میٹلز کا اس کو ہم milk of magnesia کہتے ہیں اہم طور پر اٹکر in nature as a mineral brew site brew site ایک mineral ہوتا ہے magnesium hydroxide اس میں پایا جاتا ہے وہاں سے بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ویسے بھی لیب میں بھی تیار ہوتا ہے پیور اس کے سیرف بنائے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل آؤٹ کیا جاتے ہیں white solid ہوتا ہے with low solubility in water it is magnesium hydroxide is common component of end assets آپ نے ایسی آمد مارکیٹ سے ساشے لے کر استعمال کیے ہوں گے سٹرمک کی بدحضمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر آپ کو کبھی کھٹے میں ڈکار آتے ہوں کبھی میدہ ڈسٹرب ہو رہا ہو ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہو میدے کے اندر بیسیکلی تو وہ انٹیسٹس کا نام اس لیے ہی رکھا ہے کہ ایسی ڈیٹی کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ مگنیشم ہائیڈروکسائیڈ جو ہے یہ جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے انٹیسٹس کی سیشنز کے اندر تو یہ کیا کر دیتا ہے ہمارے سٹرمک میں کیا ہے بیسیکلی ایچ سی ال ہے تو ایچ سی ال کے ساتھ جا کر رہا ہے مگنیشم ہائیڈروکسائیڈ جو ہے وہ ریکشن کرے گا اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتے گا ہماری سٹرمک کی ایسی ڈیٹی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح اس کو ایس ویل ایس لکزیٹیوز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کبز کشا کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سیرہ بھی ملتے ہیں اوپر لکھا ہوا تھا ملک اف مگنیشیا فلیپس کمپنی ہے اس کے بھی آتے ہیں سی وی ایس کمپنی ہے اس کے بھی یہ مارکٹ میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹیسٹ ساشر کی شکل میں بھی یہ استعمال ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سپارنگلی سالوبالہ ہمیں اب نے بتایا بہت زیادہ سٹرونگ بیس تو نہیں ہوں گے نا اس وجہ سے تھوڑا سی ہلونی کی وجہ سے اس وجہ سے ہمارے سٹمک کو زیادہ نقصان بھی نہیں دیں گے اور ہمارے میدے کے لیے بدحضمی کے لیے استعمال بھی ہو جاتے ہیں ایسیڈی کو ختم کرنے کے لیے اچھا یہ اس کا کامن استعمال ہے ہمیں ان کے کامن استعمال ویسے آنے چاہیے کہ کہاں اس پہ استعمال ہو رہے ہیں کمیسٹری ہر جگہ انوالو ہے اچھا دی ملک آف لائم کالشم ہائیڈروکسائیڈ جو ہے اس کو ملک آف لائم بھی کہتے ہیں لائم وارٹر بھی کہتے ہیں عام طور پر اس کا ون پوائنٹ فائیو گرام جو ہے ایک لیٹر میں سلوبل ہوتا ہے عام طور پر ٹونٹی فائیو سیلسیس کے اوپر اچھا دی ملک آف لائم کہاں استعمال ہوتا ہے جو عام ٹیکس بکس ہیں وہاں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی ڈیڈیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کالشم ہائیڈروکسائیڈ کا سلوشن ایسا ہوتا ہے بلکل کلیر اور ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے اگر اس میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو گزاریں تو جو سلوشن ہے وہ تھوڑا سا ملکی سا ہو جاتا ہے تو اس لیے پتہ جل جاتا ہے کہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ جو ہے یہ گیس یہاں سے والو ہو رہی ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی ڈیڈیکشن ہی ہوتی ہے بیسیکلی اگر آپ باقی ویسے کاربن ڈائی اوکسائیڈ کہاں سے آئے گی یہ باہر سے کہیں سے پروڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں سانس لیں اس سلوشن کے اندر ٹھیک ہے ہمارے سانس جب باہر آئے گی اس میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ نکل دیا کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہمارے سانس کے ساتھ سلوشن میں جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر جو ہے ملکی ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے ریکشن کرتا کاربن کے ساتھ زیادہ گزاریں گے ایکسیس میں گزاریں گے تو پھر سلوشن کلیر ہو جاتا ہے دوبارہ کیونکہ اس میں کیلشن بائی کارپونٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اس کا ایک یوز ہے میں آپ کو اور بھی اس کے انٹرسٹنگ یوز بتاتا ہوں کہ لائن وارٹر اور کہاں استعمال ہوتا ہے لائن وارٹر بسیکلی اپلائی اور ہوتا ہے یوز کلرد سالونٹ تو اپلائی دا فریش پلاسٹرز یعنی پلاسٹر کے اندر استعمال پڑھا ہے پلاسٹر پیرس جو آپ نے پڑھایا تھا تھوڑا بتایا تھا اس میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو مکس کر کے اور وائٹ واش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں وہ کیلشن کارپونٹ ویسے استعمال ہوتا ہے چونہ پہلے استعمال کرتے تھے اس کیلشن ہیٹروکسائیڈز کو دوسرے پیرنٹس کے ساتھ مکس کر کے یا کسی ڈسٹیمپرز کے ساتھ مکس کر کے اس کو استعمال کیا جاتا تھا پہلے اس کا استعمال ایک ہوتا تھا لائم وارٹر سے بالوں کو ٹریٹ کرواتے تھے ہیرز کو وہ ہیرز کو ٹریٹ کرنے سے کیا ہوتے تھے کیسے بال بلیچ بھی ہو جاتے تھے اور سٹیف سخت بھی ہو جاتے تھے ہارڈ ہو جاتے تھے اپنی جگہ پہ فکس ہو جاتے ہیں آج کل تو لوگ جیل استعمال کرتے ہیں سٹیفننگ کے لیے پہلے یہ لوگ کیلشن ہیڈروکسائیڈ ویسے استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے جی اور اس کا دوسرا فائدہ ہی ہوتا تھا کہ اس کے سر کے اندر جویں وغیرہ ہیں ان کو مارنے کے لیے بھی اس کو بالوں کو ٹریٹ کروائے جاتا تھا کیلشن ہیڈروکسائیڈ کے ساتھ آج کل تو اور زیادہ ایڈوانس میڈیسین آ چکی ہیں اچھا ایک اور کام اس کا انٹرسٹنگ یوز ہے لائم وارٹر کا اسے کارٹالٹلس بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کارٹالٹلس میز یعنی مکعی کے دانوں کو کیلشن ہیڈروکسائیڈ کے سالوشن میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد مکعی کے دانے میز کے دانے سویل کر جاتے ہیں اور اوپر سے چھلکہ اتر جاتا ہے اس پراؤسس کو نکسٹا میلیزیشن کہتے ہیں اس پراؤسس کو جن جس کے اندر کیلشن ہیڈروکسائیڈ سالوشن کے اندر جو ہے وہ میز کے دانوں کو یا مکعی کے دانوں کو بھگو کر رکھا جاتا ہے پھر اس کو ڈرائی کر کے پیس لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی بریڈ بنائی جاتی ہیں یہ ایسی بریڈ بنتی ہیں ان کو کارنٹرٹیلز کا نام دیا جاتا ہے یہ اس کے بڑے انٹرسٹنگ یوز ہیں آپ بھی کئی معاشروں میں کئی سیولیزیشن میں اس کو استعمال اس طرح کیا جاتا ہے اور اس طرح مکعی کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں امیدہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کل ہم کاربونیٹس کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے آپ کے ساتھ کل تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ